میں زیادہ عمران خان صاحب کے بیان نہیں چلانا چاہتا آپ کے سامنے لیکن مجھے لگی رہا ہے کہ آپ کافی ان کے حواس پہ سوار ہو گئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کر دیا آپ کے بارے میں سنیں انہوں نے انہوں نے کیا دعویٰ کیا آپ کے بارے میں اسحاق دار وہ جہاں پہنچا ہے اس کو نیب نے ملایا پوچھا کہ تمہاری پروپٹیز کدھر سے آئی ہیں بجائے جواب دینے کے لیے پرائیم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے نون لی کے سمانے میں وہ آج پاکستان آگیا ہے یہ اسحاق دار جیسا فراڈ این آر او ڈیل کے تحت یہاں پاکستان پہنچا ہے ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نہ انصاف کا نظام اس کو روک سکا اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک محافظ ہیں بنتے ہیں نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا اور کون روکے گا آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا اچھا ڈار صاحب عمران خان صاحب نے کہا جلسے میں کہ آپ کا بھائی عمران خان عساق ڈار کا راستہ روکے گا کیسے آپ کا راستہ وہ کیسے روکیں گے دیکھیں بیٹ صاحب ایک سینٹنس ارلیر سوال کے حوالے سے یہ آپ اگر چاہیں تو ویورز کو بتا دیں بنا میں بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا کیونکہ عمران خان جھوٹ بولا تھا وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ نہیں کہا اور یعنی آپ نے غلط خبر جو ہے وہ جنگ میں چھوائی ہے حالانکہ آپ نے منوان وہی بات لکھی جو ہوئی یہ ایلیدہ بات تھی آف دی ریکورڈ تھی فارول فنکشنز کے بعد میرے کمرے میں پریزنٹ کے کمرے میں ہم بیٹھے تھے ہمارے جنہی لاہور چیمبر میں تو یہ ان کا کریکٹر ہے آج چاہ نہیں ہے بترین جھوٹا آدمی ہے بہت زیادہ بزدل آدمی ہے یہ جو سارے ان کو جو کھڑا کیا نا آپ کو یاد ہے جب ججوں کی یعنی بھالی کے لیے میاں نواز شیب نکلے تو یہ تو دس فٹ کا گیٹ ٹھرانگ کر کہ بھاگ گئے تھے پنڈی سے ایک ایسا چکی مار تھے یہ تو کوئی اٹھانے والوں نے ان کو حمد دی ان کو کھڑا کیا ان کو لانچ کیا وہ جو بہادری ان کے دماغ میں گز گئی کہ شاید میں ایک سچ مجھ کا ایک لیڈر ہوں اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ نکلے ہیں تو یہ اداروں کو بھی بے پناہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی وہ اب ان کے خلاب بھی ان کی جو باتیں ہیں اور آپ ایک جھوٹ ہے ابھی آوڈیو لیگز دیکھ لیں اس میں کیا تھا اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی سازش امران خان نے اپنے پرنسپل سیکٹی کے ساتھ ملکے کی اور پاکستان کو بدنام کیا ہر جگہ میں پاکستان کو بدنام کیا اور ہر سبجیک میں پاکستان کو بدنام کیا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں آپ کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ یہ یہ مجھے ثابت کرے کہ میں نے خدا نہ خواستہ کو غلط کام کیا ہے اور امران خان سنو اگر تمہیں نہیں پتا پورے قوم کو پتا ہے کہ میں نے کبھی بیس منٹ زندگی میں ٹیکس ایڈن ڈیلے نکی فانینس منٹر جو تین دفعہ پاکستان کا رہ چکا تھا اس کے خلاف یہ جی ایٹی نے الزام نگا جو کہ اس وقت آپ کو لکافٹ کر رہی تھی کہ اس آگڈار نے بیس سال نائنٹین ایٹی ون ٹو ٹو تازن ون ٹیکس ایٹرن فائل نہیں کی میں نے کبھی زندگی میں ڈیلے نہیں کی اور میں نے وہ سارا جو ہے پورے کا پورا اپنی ریٹرنز کا پورا ریکارڈ لکھیلی میرے پاس سارا تھا وہ میں نے کوشش کی لیکن جو انصاف والے تھے ان کو وقت نہیں تو اس وقت لیکن اس کا ایک ثبوت ہے وہی کیس جو ایک کیس ہے میرے خلاف یہ کیسز نہیں ہیں ایک کیس ہے وہی کیس انٹرپول میں گیا عمران خان نے اس کی ٹیم جو ہے ریپیٹلی یہ کہتی رہی ہے دو مہینے میں لائیں گے تین مہینے میں لائیں گے چھ مہینے میں لائیں گے ہر ہفتے ہر مہینے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹیلی ویجن پر میں نے وہی ثبوت میں نے انٹرپول کو بھیج دیا انٹرپول نے مجھے کلیرنس سرٹیفیکیٹ بھیجا کہ آپ کے علاوہ ہم نے دیکھ لیا ہر چیز سیدھی ہے پاکستان اس کی حکومت کے موں کو تماشا مارا اور ان کو انکار کیا کہ آپ کو ہم یہ کام ریڈ وورن نہیں شکریں گے تمام ممالک جو میمبرز تھے انٹرپول کے ان کو لکھا انٹرپول نے کہ جو میرے متعلق حکومت پاکستان کے کہنے پہ اپنے امیگریشن سسٹم میں انہوں نے اگر کچھ ڈالا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں اس سے بڑی امبیرسمنٹ کیا ہو سکتی ہے میرا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ یہ پاکستان کی خاطر کام کرتے انہوں نے صرف اور صرف پولٹیکل پرسیکیوشن پولٹیکل وکٹمازیشن تو امران خان سن لو میرے خلاف کوئی کیس نہیں تمہارے خلاف تمام کیس کالیفورنیا سے لے کے یوکے کی ٹیکس اتھارٹی کو فراؤڈ کرنے سے لے کے پاکستان میں جو کچھ کیا ہے ہیرو اور ساری میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے ٹیلی ونگ پروگرام میں آپ کو پورا آپ کا کٹا چٹا کھلوں لیکن اگر آپ نے آپ کو آپ قابو نہیں کر رہیں گے میں آپ کی تمام جو چیزیں ہیں میں قوم کو بتاؤں گا کہ یہ اصلیت ہے میرا خیال ہے شاید کافی چند لوگوں میں میں وہ ایک ہوں مجھے بہت کچھ پتا ہے اس ان 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 خان صاحب کا کہ ان میں کتنی جرت ہے یہ ہر چیز کتنا یہ سچ بولتے ہیں کتنا یہ اماندار امین اور صادق ہے کہ اپنے پاس رکھیں یہ بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے میری بارننگ کو سیدھے سمجھیں ورنہ ان کی میری پبلک جنگ شروع ہوگی تو میں نہ کسی ڈیل کا حصہ ہوں نہ میں نے کسی سے کوئی کوئی این ارو مانگا ہے این ارو آپ مانگتے ہیں این ارو آپ نے اپنی فیملی کو دی ہیں جس ٹیکس امنسٹری کا میں نے اوئی سیڈی پاکستان کو میمبر بنوایا اور دنیا میں اب ایکشینج آف انفرمیشن ہونی تھی میں بیس سولہ سترہ کی بات کر رہا ہوں اور میں نے کہا کہ اب ہم پورے پاکستان کو ایک امنسٹری سکیم دیں گے تاکہ وہ ان کو بتا دیا کہ بھئی بیس اٹھارہ سے بعد آپ کی ہر چیز باہر ہے وہ پاکستان آئے گی ملک جو ہیں ممالک اوئی سیڈی کے وہ ایکشینج کریں گے انڈر دی ایگریمنٹ کس کو توفیق ہوئی ہے پچھلے پچھتر سال میں کہ اپنی کابینہ سے یہ پروول لے کہ جی میں ایکشینج آف انفرمیشن کروں گا کہ جس کی کوئی بات پراپٹی ہے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان وہ ملک بتانے کو باؤنڈ ہوگا اور ہم بھی اس طرح کاؤنٹر باؤنڈ ہوں گے تو آپ نے انہوں نے وہ ٹویٹس شروع کر دی کہ جی ہم آگے ایک 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 حساب لیں گے ایک سکیم کے انہوں نے اتنا خراب کیا اور جب خود الیکٹ ہوئے ایمینیسٹی سکیم نمبر ون اسی کو اپنایا ایمینیسٹی سکیم نمبر دو جب فیملی میمبرز کے کرتود نکلے تو پھر ان کو دوبارہ ایک اور دینی پڑی کیونکہ وہ ایکسپائر ہو چکی تھی پھر تیسری تھی جب کنسکشن انڈسٹری کو کور کرنے کے لیے اپنے سپانسرز اور اپنے فینیسیر کو خدا کے لیے امران خان صاحب ایک سب نے مر رہا ہے خدا کا خوف کریں سچ بولیں اگر آپ کو سچ بولنے کی توفیق میں تو مو بند رکھیں ورنہ جواب دینا سب کو آتا ہے میں نے آپ کا بہت لحاظ کی ہے آپ وہی ہیں نا جو میرے دفتر کے باہر آدھا تھا گھنٹا مجھے ملنے کے لیے نائنٹیسٹی سے پہلے انتظار کیا کرتے تھے ایم ایم عالم روڈ پہ ہجویری سینٹر میں تو میں نہیں چاہتا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے محلے جو انہوں نے گھٹیا پن جلسوں میں دو تین میں تغریر کی ہیں میں اس کا جواب نہیں میں دے سکتا ہوں ل میں نہیں دینا چاہتا کہ اپنے موں کو بند کرے اور آپ ایک خلاقی دائرے کے اندر رہ کے بات کرے سیاست کرنا آپ کا حق ہے اپنا بیو پوائنٹ دینا آپ کا حق ہے آپ کا کدھر ہے وہ جو آپ نے کہا تھا کہ لونز پاکستان میں آئے پیشلے دس سال میں وہ تیتھر بیتر ہو گئے اور وہ کدھر ہے وہ ریپورٹ جو آپ نے ایک کمیشن کی تھی ایک یعنی ایجنسی کو ڈپٹی چیمین ایپ کو آپ پبلک کرتے آپ کے جتنے بیانات ہیں وہ پلٹیکل تھے آپ سلسل جھوٹ بورتے ر اور